زندگی میں آگے برنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ پر اللہ تعالیٰ خوص ہوتا ہے وہ بیوی کی خاون سے ہے اور خاون کی بیوی سے محبت ہے خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے پرکسس جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیسا اچھا رہتا ہے اگر زندگی کو ہمیسا خسنوں کے ساتھ گجارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو کبھی دوخی نہیں رہو گے اگر انسان کو تقبر کے بارے میں اللہ کی ناراضتی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیمکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے وقت دولت اور رسطے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہے مگر ان کی قیمت کا تب پتا چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے کبھی اپنے زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو کیمکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے جبردستی مضبور نہیں کر سکتے ایک محبت دوسرا عبادت دونوں دن سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جبا ہوتا ہے بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو بھرے لوگ بھی کرتے ہیں جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دے کینکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو کینکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا کم خانا کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نسانیاں ہیں جبکہ زیادہ خانا زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نسانیاں ہیں محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے تو بس اپنے رب کے آگے جھکو وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ آور مضبوط ہو جاؤ رسطوں کے خوبصورتی ایک دوسری کی بات کو برداست کرنے میں ہیں اگر بے آئے بے انسان تلاس کرو گے تو اکیلا رہ جاؤ گے عقل جیسی کوئی دولت نہیں زہارت جیسی کوئی غربت نہیں عدب و عداب جیسی کوئی میراس نہیں اور مسبریہ جیسا کوئی مددگار نہیں جب گناہوں کے باوزود اللہ رب العزت کی نعمتیں مسلسل میں دی رہی تو ہنسیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے سورج کی کرنے زمین پر پڑھنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو کیمکہ اس وقت رزق تسکیم کی آزا رہا ہوتا ہے خامو سے ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو آواز بلند ہو علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی آقات نہ ہو جب کسی سخص کی عقل قامل ہو جاتی ہے تو اس کی غفتگوں میں کمی آ جاتی ہے جس خواہنس کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہنس پر راجی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تقبر نہ کرو سکر عدا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معازز بنا رکھا ہے اس سخص کو دوست مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو سرمندہ کرے چاہے وہ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے پانچ جبوں پہ پانچ چیزوں کی حفاظت کرو محفل میں زبان کی بزار میں آخ کی نماز میں دل کی تستخان پہ بیٹھ کی اور نگاہ میں حیاء کی تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری میں کی قبول ہو گئی صرف ایک ایسی محفت ہے جس میں تانہ نہیں الزام نہیں رسوائی نہیں سرمندگی نہیں بے سکونی نہیں وہ ہے اللہ کی محفت کسی کے فلوس اور پیار کو اس کی بے وقف ہی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم فلوس اور پیار تلاس کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقف سمجھیں گے نماز پرہ کرو کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیسے پتا چلے گا انسان پہ آنے والی مصیبت سجا ہے یا آجمائس جواب دیا جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سجا ہے اور جو اللہ کی قریب کر دے وہ آجمائس ہے اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سوارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سوار نہ ہے تو اپنی روح کو سوارو کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے غم اور مسکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اس یقین کے ساتھ کی وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے ورنہ وہ اکیلہ ہی کافی ہے سب کے لیے انسان مایوس اور پریسان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے ہم ایسا چھوٹی چھوٹی خسیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے دنیا کے سب سے بہترین خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دکھ پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے کسی بے قصور پر بکتان لگانا یہ آزمانوں سے بھی زیادہ بھاری بنا ہے اچھا سنچے اور اچھا بولے کیونکہ بدغومانی اور بدجبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو جوال میں بدل دیتے ہیں اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند ساتھ زیادہ ہو تقدیر برد دی جائے گی راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو سہی جس زبان سے جھوٹ نکلنا بن ہو جائے اس زبان سے نکلے ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے جب گے وزہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لڑا کر جوڑنا چاہتا ہے اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی حمد تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راجی ہونا چاہتا ہے مسکل وقت میں ہمیسہ دعا مانگو کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے ہمیسہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ ہو جاتی ہے یا مسیبت کو ٹال دیتی ہے جب رب راجی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نسانی ہے ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کا دل پر بھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارے رہے الہی میں قبول ہو چکی ہے تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاس کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر سبر کرو اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خصونا کے دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے جب دوست اللہ کریم ہو کتاب قرآن کریم ہو اور راستہ سرات المستقیم ہو تو گندہ ہونا ناممکن ہے محبت کا اصل حق دار تو تمہارا رب ہے تم بس اس کے آگے جھکو وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو کین کے ٹھوکرے بھی انہیں کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے تنہائی میں غناہوں سے بچو کیونکہ اس کا غوہ خود اللہ تعالی ہے اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملاتے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں زندگی میں کوئی بھی ملاقات خضور نہیں ہوتی ہر انسان جسے آپ مبتے ہیں وہ تو یا آپ کی آزمائن سوتا ہے یا سجا ہوتا ہے یا پھر آسمانی توفہ ہوتا ہے کسی کے لئے حد سے زیادہ پریسان مت ہو کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں جرور ملے گا جو سفس ہمیسہ تمہارے خوصے چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لئے فکر کی بات ہونی چاہیے دل سے انسان نکرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیسہ رہے گا تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روح بروح اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے جس جوان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس جوان سے نکلے ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے انسان کا اپنے دسمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے اپنے دل میں اتنی نفرتیں مطلب ہو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا چھوٹے سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو سیر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے